پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا معاملہ ملتان سے تحریک انصاف کا چکٹ امیدواروں کا انٹرویو اتوار کے روز ہوگا سابق سلی صدر تحریک انصاف اجاز جنجوہ کہتے ہیں امران کھان ون ٹو ون انٹرویو کر رہے ہیں مزید تصلا جانیں گے جلید انور سے جی بتائیے گا آج جبکہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات پی ڈی او خاموش جبکہ تحریک انصاف کے جانب سے الیکشن کے حوالے سے جوہاں بقاعدہ امید وران کی انٹرویوز کا سلسلہ بھی جاری ہے ٹیمپین کا بھی آواز کے اجازہ کا ہے اس وقت سابق ذلعی صدر تحریک انصاف اجاز جوہاں مارسل مہینوں سے بات کریں گے اجازہ کیسے دیکھتے ہیں الیکشن کیمپین کے حوالے سے خاص رکھا ہے امید خان صاحب جب انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر دیئے کس طرح لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دفعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوزیٹیو تبدیلی ہے ایک تو ہماری تحریک چل رہی ہے اس سلسلے میں ہم پچھلے دن لاہور میں گئے ہوئے تھے افتاری خان صاحب کے ساتھ کی کارکنوں کے ساتھ مسلسل افتاریاں بھی خان صاحب کر رہے ہیں پھر سیکیورٹی کے حوالے سے ہر ڈسٹی کے ایک دن باری ہوتی ہے اس میں بھی ہم اپنی ذمہ داری پوری کر کے ہیں الحمدللہ میں نے جو وہاں جا کر دیکھا ہے زمان پاک بیک ہے اور میں نے تھوڑی معلومات بھی لی ہے خان صاحب ون ٹو ون انٹریو کریں کوئی شخص اس میں خان صاحب کے علاوہ یا کینگیٹ ہوتا ہے خان صاحب ہوتے ہیں چار پانچ چیزیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں آپ نے جیل بھرو تحریک میں کتنا ورک کیا اور کتنی دفعہ آپ گئے اندر دوسرا جو ہے ویل فیر کا کام آپ نے سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پارٹی کے لیے اور عام پبلک کے لیے کیا کام کیا اس پہ خان صاحب کا بہا فوکس ہے ایک قرارداد میں منظور ہوئی ہے کہ کونوں صبح انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں گے اس کو آپ کیسے دیکھیں نہیں نہیں خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ کٹھے کرائیں خان صاحب اب بھی کہہ رہے ہیں کٹھے کرائیں لیکن آپ ٹائم دینا جی آپ کس دن اس کو لیزار اسمبلیہ لیزار کر کے ہم خود بھی چاہتے ہیں کٹھے ہونے چاہیے لیکن ہم اس کو ڈیزار کریں لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو جناب اپنے ہواب میں اڑائیں اور اپنے قراردارتوں سے پاس کریں پھر تو ہم عزاز کشمیر کے وزیراعظم کو بھی کہیں آپ ایک قراردار پاس کریں آپ وزیراعظم ہیں تو ہم نے تو پہلے بھی خان صاحب کو اتارا خان صاحب ڈائری اٹھائی اور گھر چلے گئے ہم نے پورے طریقے سے بات کرنا آپ کا بنتا ہے لیکن احتجاج ججوں کے خلاف کرنا نہیں بنتا آج بلکل سابق زدہ سبھر تحریکین صاحب اجازت انجنجوہوں کا کہنا ہے کہ تحریکین صاحب کے جانب سے الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے عمران خان انٹرویوز بھی کر رہے ہیں اور پارٹی وابستکیوں بھی دیکھی جارہی ہیں ساتھ ساتھوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریکین صاحب سمجھتی ہے کہ قومی اور صبح متخابات ایک ہی وقت میں سے اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا بات چکی ہے